بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تر میتھرڈ آف قوارڈرٹیک ایکویشن ویچ اس کار کمپلیٹنگ سکوئر کمپلیٹنگ سکوئر کو ڈسکس کرتے ہیں ایک زیمپل میں لیتا ہوں 1.20 ایکسرسائز سے 5x سکوئر مائنس 10x مائنس 840 is equal to 0 ٹھیک ہے اس کو سالف کرتے ہیں بائی کمپلیٹنگ سکوئر آپ فرسٹ آفال مائنڈ میرے یہ رکھیں کہ کمپلیٹنگ سکوئر میتھر سے سالف کرنے کے لیے کچھ سٹپس ہے اس کو فالو کرنا پڑتا ہے پانچی سٹپس ہے جو کہ آپ کے بک میں منشن ہے اس میں اس طرح ہے کہ فرسٹ سٹپ جو ہے اس میں لکھا ہے کہ یہ جو کوفیشنٹ آف ایکس سکوئر ہے اس کو اپنے ڈیوائٹ کرنا ہے مطلب آپ نے دیوائی دیوائید بائی 5 5x پیر بائی 5 minus 10 by 5 minus 8 4 0 by 5 is equal to 0 by 5 یہ x پیر 2 1 6 8 is equal to zero ٹھیک ہے یہ first step تھا آپ کا ابھی second step جو ہے یہ completing square میں آپ یاد رہے کہ ادھر آپ کا coefficient جو ہے وہ greater than one نہ ہو اگر greater than one ہے تو آپ نے ضرور اس کو divide کرنا ہے ابھی سیکنڈ سٹپ جو ہے اس طرح کرنا ہے یہ 10th x ہے اچھا یہ 10th x ہے کیونکہ quadratic equation ہے quadratic equation تو second term x ہوتا ہے تو یہ جو ہے نا constant اس کو shift کرنا ہے اس سائٹ پہ مطلب اندر مائنس ہے تو ادھر پلس ہو جائے گا یہ اب کا دوسرا step تھا ٹھیک ہے ابھی third step جو ہے وہ most important step ہے third step میں اس طرح کرنا ہے کہ ادھر آپ نے ایک فرمولیہ پڑا ہے نائمد میں a plus b whole square is equal to a square plus b square plus two a b ٹھیک ہے تو اس فرمولیہ کو آپ نے ادھر استعمال کرنا ہے مطلب یہ والا جو سائٹ ہے اس کو ادھر بنانا ہے اور اس کی جگہ پھر یہ والا لگنا ہے تو یہ جو main step ہے وہ completing square کا یہی ہے factorization میں جو step تھا main وہ mid time تھا اور ابھی اس میں جو main step ہے وہ یہی ہے ٹھیک ہے آپ نے تھوڑا سوچنا ہے ادھر مطلب ایک square یہ ہمارے پاس a square ہو گیا ٹھیک ہے ابھی ادھر minus ہے means کہ یہ minus اورا فرمولا ہے تو پھر ادھر minus two a بھی آئے گا تو minus اپنی جگہ پہ لگاؤ two فرمولے سے لگاؤ ٹھیک ہے اور a جو ہے یہ اپنے خود ادھر لکھا ہے تو a کی جگہ a لگاؤ یہ b اپنے خود insert کرنا ہے ادھر ادھر اس کو دیکھ کے insert کرنا ہے کہ اس طرح کرنا ہے کہ اوپر two x آ جائے مطلب ادھر اپنے one کے ساتھ multiply کرنا ہے ٹھیک ہے بی آپ کا کیا ہو گیا one تو یہی جو one ہے ادھر b square بھی لکھنا ہے یہ خود سے لکھنا ہے ٹھیک ہے اس لیے لکھنا ہے کہ ادھر b ہے تو فرمولے میں تو ادھر b square b ہے اگر b آپ find کرتے ہیں تو ادھر b square b اپنے لگانا ہے تو یہی جو mat کا rule ہے جو ایک سائٹ پہ آپ جو کام کرتے ہوں تو اس کو دوسرے سائٹ پہ ضرور کرنا ٹھیک ہے ابھی next step پہ جاتے ہیں یہ تو فرمولے بن گیا a square minus two a b plus b square ٹھیک ہے تو یہ در لکھو minus one whole square is equal to 168 plus one 169 next یہ آپ کا most important step پہ زیادہ تر سٹونی جو ہے وہ اسی step میں پانچ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی کیا کرنا ہے ادھر square کو ختم کرنا ہے تو taking square root on both side on both sides ٹھیک ہے تو square root لے رہے اور square root جب آپ without square لگاتے ہیں تو ادھر آپ نے plus minus ضرور لگانا ہے ٹھیک ہے تو ابھی یہ cancel ہو جائے گا a x minus one اور ادھر آپ complete square ادھر آپ تیرہ ہے مطلب تیرہ کا جو square ہے وہ ایک سونا تر ہے تو تیرہ کا square اور یہ اوپر اس طرح کٹ کی یہ آپ کے ساتھ plus minus 13 بچ جائے گا ٹھیک ہے تو x is equal to one plus minus 13 تو x is equal to ایک دفعہ plus کر دیں اور ایک دفعہ minus کر دیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کا چھوڑہ اور minus 12 آپ کا solution set جو ہے x کی دو ویلیو آپ کے ساتھ یہ آئے ٹھیک ہے یہ آپ کا انصر ہوگا یہ تا completing square یہ کہ ہم کون سا مطلب تھا complete square یہ جو difficult question تھا one point one exercise میں اس کو میں نے اٹھا ہے ایک دوسرے کو میں نے اٹھا ہے اس کو بھی لکھتے ہیں یہ دوسرا question ہے ٹھیک ہے one point one exercise میں آپ دیکھ سکتے ہیں 10 کے بکھنے مجھے جو difficult question لگتا ہے اسی کو میں اٹھا کرتا ہے اچھا ابھی اس کو فسٹ احفال آپ نے کیا کرنا ہے اس میں جو چھوٹی موٹی calculation ہے اس کو فسٹ احفال کرتے ہیں مطلب standard form میں پہ لانا ہے نا اس کو equation of standard form پہ لانا ہے مطلب بھی اس کو multiply کرو x square plus 3x minus x minus 3 is equal to 5x plus 10 minus 3 ٹھیک ہے x square plus 3x minus x minus 5x minus 3 plus 3 is equal to zero is zero x square minus 4 6x plus 3x minus 3x ٹھیک ہے is equal to zero ابھی جو ہے ادھر اگر آپ دیکھیں تو ادھر coefficient one ہے مطلب first step جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے اس question میں اس میں already one ہے اس در x square کا coefficient one ہے ابھی second step جو ہے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس constant نہیں ہے کہ آپ shift کرے ڈائریکٹ آپ third step پہ جا کی جو کہ most important step پہ ہے وہی فارمولے والا تو ادھر آپ نے کیا کرنا ہے وہی فارمولہ لکھنا ہے is equal to a square minus یا plus 2ab plus b square ٹھیک ہے تو ادھر ایک square اپنی جگہ پہ لکھو minus یہ 2 اپنے خود سے لکھنا ہے یہ فارمولے سے خود سے نہیں بلکہ یہ فارمولے میں ادھر 2 ہے نا ادھر 2 اور a آپ کو find ہے ادھر a اور b جو ہے یہ اپنے سوچ کے لکھنا ہے ٹھیک ہے پھر ادھر b square اور ادھر بھی zero plus b square کرنا ہے یہ میں نے structure لکھنا ہے ابھی b کو اس طرح لکھنا ہے کہ اوپر جو ہے minus 3x minus 3x بن جائے مطلب سوچ کے b کا ویلیو جو ہے وہ سوچ کے لکھنا ہے تو minus 2x ابھی اس طرح کریں اس میں 3x2 اگر آپ لکھیں 3x2 ایک دو نمبر مطلب 3x2 ادھر ٹھیک ہے ادھر بھی آپ 3x2 لکھیں ٹھیک ہے اس سارے کی b کے ویلیو ہے 3x2 تو ابھی اس کو close کرو x minus 3x2 whole square is equal to 9x4 ٹھیک ہے ابھی اس طرح کرنا ہے کہ square root لے لے x minus 3x2 9x4 9x4 ادھر لے کو taking square root on both sides ٹھیک ہے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے اس میں ہم 1.1 جو ایکسرسائز ہے اس کو وائن ڈپ کرتے ہیں آگے تو example جو difficult ہے اس کو کرتے ہیں quadratic formula والے اور last میں جو 3 statement والے question ہے اس کو بھی صاف کرتے ہیں تاکہ یہ جو 1.1 ایکسرسائز ہے یہ وائن ڈپ ہو جائے ٹھیک ہے ابھی اس طرح x یہ cancel ہو جائے گا x minus 3 by 2 اور یہ آپ کے پاس بھی 3 by 2 x جائے گا ٹھیک ہے ابھی اس کو x is equal to یہ آپ کے پاس جو ہے plus minus خود سے آتا ہے ادھر سے square root کے ساتھ تو 3 by 2 plus minus 3 by 2 ایک دفعہ پلاس کرو 3 by 2 plus 3 by 2 اور ایک دفعہ آف minus کرو 3 by 2 minus 3 by 2 ٹھیک ہے تو ہی ملو 3 plus 3 ادھر تو ہی ملو 3 минس 3 ادھر 6 by 2 ادھر 0 by 2 means 0 اور ادھر ایک دونے دونے تین دونے یہ x is equal to 3 0 مطلب یہ آپ کا solution set 3 0 آپ کا required solution set ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا answer second number question تو کمپلیٹنگ سوپیئر میں یاد رکھنا یہی method use کرنا ہے جو میں نے شارٹ کٹ آپ کو بتایا ہے کہ تیسرا جو step پہ اس پہ بہت زیادہ سوچنا ہے کہ کون سے آپ اس فارمولی کو insert کریں کہ وہی جو ہے وہ بن جائے ٹھیک ہے یہ والا x والے جو کمپوننٹ ہے اس کا coefficient کو برابر کرنا ہے اس فارمولی میں اور پھر اس کی square root لیتے ہیں اور solve کرتے ہیں اب quadratic فارمولی پہ دو جو difficult ہے question اس کو solve کرتے ہیں question ہے by quadratic formula quadratic formula already previous ویڈیو میں discuss ہو چکا ہے by quadratic formula 3x x minus 2 plus 1 is equal to 0 3x square solution کرتے ہیں 3x square minus 6 x plus 1 is equal to 0 ویڈیو اب یہ standard فارم بن گیا ہے یہ یاد رکھنا یہ quadratic formula جو ہے ہر ایک question جو ہے یہ tickle کرتا ہے ہر ایک question کا solution نکالتا ہے اور جو دوسرے میتوڈ ہے کمپلیٹنگ سکویر اور فیکٹرائزیشن وہ ہر ایک question پہ اپلائی نہیں ہوتا ٹھیک ہے باز اس طرح question ہے کہ اس کا solution نہیں نکال سکتے ہیں ابھی ادھر دے کہ a is equal to 3 b is equal to minus 6 اور c is equal to 1 quadratic formula فارمولا x is equal to minus b plus minus b square minus 4 c ھیک ویدیو ٹو، ویدیو ٹی ویدیوز ویدیو ٹو، تو ایکس ایس ایکل ٹو مائنس مائنس سکس بی کی ویڈیو ہیں مائنس سکس ادھر بھی پوٹ کریں مائنس فور ایک ویڈیو تری ہے سی کی ویڈیو ون ہے اور ٹو ایک ویڈیو تری ہے ایکس ایس ایکل ٹو اے پلس سکس ابھی چھے چھے چھتیس مائنس چارتی یا بارہ اور تین دونے چھے ابھی ایدھر سکس پلس مائنس چھتیس مائنس بارہ میانس چھو بیس چیک ہے اور بائی سکس ابھی چھے چاری اس کو اس طرح سیمپلیفائی کرتے ہیں انڈر روٹ چھو بیس بائی سکسٹین ایک دفع آپ اس کو پلس کریں چھو بیس بائی سکس اور ایک دفع آپ اس کو مائنس کریں یہ آپ کا سلیوشن سٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کا دوسرا ایکزیمپل لیتے ہیں اس طرح دوسرا ایکزیمپل جو ہے وہ ایکسرسائز سے کوسٹین ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا 1.1 ایکسرسائز جو ہے اسی سی لیے گئے ہیں 1 بائی چھو بیس ابھی اس کو صاف کرتے ہیں بائی کواڈریٹک فارمولا ٹھیک ہے بائی کواڈریٹک فارمولا سلیوشن ایکس سکوئر بائی 3 مائنس ایکس بائی 12 is equal to 1 بائی 24 ابھی اس میں فسٹ آفال یہ کرنا ہے کہ اس کو سٹینڈر فارم ری آرینج کرنا ہے مطلب اس کو دیوائید ملٹیپلائیم بائی چھو بیس آن بود سائد ٹھیک ہے تو چھو بیس ملٹیپلائی بائی ایکسر بائی 3 مائنس ایکس بائی بار ملٹیپلائی بائی چھو بیس 1 بائی چھو بیس چھو بیس ٹھیک ہے ابھی ایک تیہ تیہ آٹیہ چھو بیس ایک بار بار دو بار چھو بیس مین سٹیٹ یہ آپ کا کوسٹین جو ہے وہ سٹینڈر فارم پہ بن گیا ہے ٹھیک ہے ابھی اس کو اس طرح کریں کہ کوارڈیٹک فارمولی سے ایزی لیے آپ کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی تو سٹینڈر فارم بن گیا ہے a is equal to 8 b is equal to minus 2 and c is equal to minus 1 کوارڈیٹک فارمولی میں آپ پوٹ کریں minus b plus minus b square اس کو آپ یاد کریں جو یہ کوارڈیٹک فارمولی ہے اس کو آپ نے رٹنا ہے x is equal to minus b plus minus minus 2 square minus 4 a 8 c minus 1 or by 2 8 ٹھیک ہے x is equal to 2 plus minus 4 minus minus 84 32 ٹھیک ہے ابھی b minus 2 کمرہ بھر ہے نا b ٹھیک ہے 32 32 16 تو اس طرح یہ under root سے نکل جائے گا کیونکہ 36 ہے اور by 16 ہے تو یہ 2 plus minus 6 by 16 10 سے آگیا چیچی کا 34 سکس سکھیر is equal to ڈرود 34 کو کینسل کرتا ہے ٹھیکی تو اس کو سم کرو 2 plus 6 by 16 2 plus 6 by 16 2 minus 6 by 16 8 by 16 or minus 4 by 16 1 by 2 1 4 4 4 4 4 16 minus 1 by 4 یہ آپ کا solution set ہوگا ٹھیک ہے یہ آپ کا quadratic completing square or factorization ابھی complete ہو گیا ہے ابھی ہم جا رہے ہیں کیونکہ آپ کے exercise میں 3 statement question ہے اس کو solve کرتے ہیں کیونکہ وہ statement type پہ ہیں easy ہے اتنے difficult نہیں ہے لیکن a اور کی ویڈیو وہ find کرتے ہیں تو اس طرح اس کو solve کرتے ہیں ٹھیک ہے number first question اس میں ہے کہ y plus tera y plus a has no linear term has no linear term ٹھیک ہے اور اس کو آپ سمپل میتر سے کرتے ہیں کہ اس کو multiply کرو y square plus y a اور plus plus tera y plus tera y ابھی اس میں دیکھیں کہ آپ کا جو linear term کیا ہے تو اس میں linear term تو یہ ہے تو اس سے اپنے ایک کا ویڈیو پائنٹ کرنا ہے ٹھیک ہے has no linear term means کہ اپنے ادھر کیا لکھنا ہے enter y common لے کے جب آپ y common لیتے ہیں تو آپ کوئی ہی کام بن جاتا ہے my plus a اور tera y plus a ٹھیک ہے آپ اس کوئی بھی لکھ سکتے ہیں y plus tera and y plus a مطلب وہ ہی question بن جاتا ہے نا تو اس طرح کر اس میں کہہ رہے ہیں کہ has no linear term مطلب یہ جو linear term ہے اس کو آپ اس طرح لکھیں کہ اس طرح لکھیں has no linear term means that y a plus tera y جو ہے equal to zero at statement means that a equal to zero ہے y کو common لے تو یہ آپ کے پاس اس طرح بن جائے گا اور y is equal to zero اور a plus 13 is equal to zero تو وہ ایک ویڈیو کا پوچھ رہا تھا کہ آپ find to find the video of a تو plus 13 تو minus 13 یہ آپ کا answer ہوگا یہ تمہیں ٹھیک رہا تھا کہ یہ question جو ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں تو وہ بالکل ٹھیک ہے کیونکہ میں نے کام لیا multiply کیا پھر کام لیا پھر بھی وہ ہی question بن okay تو آپ کا جو ویڈیو ہے وہ answer ہے وہ is equal to minus 13 ٹھیک یہ آپ کا statement question تھا یہ اپنے 1.1 exercise last پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی جا رہے ہیں second question ہے تو وہ ابھی کہہ رہے کہ the equation the equation ax square plus 5 x is equal to 3 has x is equal to 1 as a solution tk what is the other solution what is the other solution matlab is solution possible ہے تو simple آپ یہ quadratic equation جو دیئے ہیں اس کو لے لیں اور x کی value بھی دیئے ہیں تو آپ x put x is equal to 1 question میں دیئے ہیں تو put x is equal to 1 is equation a کو کا نام دے put x is equal to 1 an equation a تو اس طرح کریں کہ x کی جگہ آپ 1 put کر دے 1 is equal to 3 to a plus 5 is equal to 3 a is equal to 3 minus 5 means that کہ آپ کا جو e کا ویڈیو ہے وہ minus 3 ہے ٹھیک ہے ابھی minus 3 نہیں سور minus 2 2 کیونکہ minus 2 5 سے 3 minus 2 اب اس طرح کرتے ہیں کہ now کہ a کا value ہے اس کو b equation a میں import کرتے ہیں کیونکہ ہم نے solutions find کرنیا ہے now put a is equal to minus 2 in equation a minus 2 ایک جگہ لیکھو x square plus 5 x is equal to 3 ابھی minus 2 x square plus 5 x minus 3 is equal to 0 ابھی یہ جو minus ہے اس کو اندر multiply کریں تو minus 5 x plus 3 is equal to 0 اس کو دیکھو آپ easy سا question بن چکا ہے جو ki quadratic ka کر کے آئے ہیں by factorization by completing square or by quadratic formula ٹھیک ہے ابھی اس کو simple factorize کریں minus 5 x سے ہے تو minus 5 x کو simple factorize کر سکتے ہیں اپنے practice کرنا ہے factorization کا کی آپ پھر آپ کو اس میں تکلیف نہ ہو تو اب اس طرح کریں کہ میں نے آپ کو factorization میں بتایا تھا کہ first and last multiply کریں رب میں 3 دون چی اب minus 2 minus 3 کیا بنتا ہے minus 5 it's mean that correct ہے یہ کیا ہے correct ہے minus 5 x correct ہے تو 2x square minus 2x minus 3x plus 3 is equal to 0 2 up common lade x کے 7 x minus 1 minus 3 up common lade 2x minus 1 میں نے آپ factorization میں کہا تھا کہ یہ same آنا چاہیے اگر یہ same نہ ہو تو پھر آپ question غلط ہوگا یہ آپ check کر سکتے ہیں کہ آپ question ٹھیک ہے یا غلط ہے اس سے check کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس common lade x minus 1 2x minus 3 ڈھیک is equal to 0 ابھی 1 1 کو 0 equal لیں x minus 1 is equal to 0 2x minus 3 is equal to 0 x is equal to 1 2x is equal to 3 x is equal to 3 by 2 x is equal to 1 so solution shift جو ہے وہ آپ کے پاس آئے گا answer جو ہے 1 اور 3 by 2 آپ کا answer ہوگا جو statement کا question ہے اس کا answer ہوگا جو ki statement number 2 1.1 exercise سے ہے now we are going to solve last question last question کو solve کرنے جا رہے ہیں last question کیا ہے last question ہے what is the positive difference what is the positive difference what is the positive difference x of root and quadratic equation d x square minus 7 x minus 9 this is to direct quadratic formula security by quadratic formula this is the main question is the main thing is last tip is is the point difference is answer is the first of a equal to one b is equal to minus 7 and c is equal to minus 9 now putting on quadratic formula b square minus 4 ac by 2 a minus b kya minus 7 plus minus b kya minus 7 a kya 1 c kya minus 9 2 a kya 1 thikki 7 plus minus 49 minus minus plus now 4 34 2 x is equal to 7 plus minus 49 50 60 70 80 85 thikki thikki yapka 85 ho gya or divided by 2 ab is therah karna hai kya is ko x ka video jio aap kya paas ae ga wos 7 plus under root 25 by 2 kya 7 minus under root 25 by 2 kya yapka answer arm question ka hote ae jio ki aap ko cuadrate question ko solve karna pard ta lekin ye jio statement me is nai dya hai ki positive difference it's mean date ki jio aapka answer aya hai is ka aapne difference lena hai abhi is ka difference lelo difference ka kya mtlab hot hai difference ka mtlab ho ta hai minus karna tjk abhi dhono ko minus karth hai to two common lere lse mle aapka ega pachyasi minus seven under root pachyasi ye plus seven minus seven e kdo marega or under root pachyasi ar e kya e kya e mtlab minus under pachyasi or e aapka b minus seven hey to yip kya i dhr banta hai my 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 minus minus dhru minus aap under pachyasi or minus under pachyasi up ka two under pachyasi man jay ba joki two two koo cancel kya kya paas under pachyasi he re jay ga tj kim kya kya kya